اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست کی ریت سے ہوں گے آج کیوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے لیپ ٹاپ کو LCD کے ساتھ کنیکٹ ضروری ہیں پہلے وہ دیکھ لیں آپ کو ایک کیبل چاہیے جسے ہم وی جیے کیبل بھی کہتے ہیں اور ایچ ڈی ایم آئی بھی اس میں دو طرح کی کیبل دوتی ہیں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس ایچ ڈی ایم آئی کیبل ہے اور یہ لیکن یہ وی جی ایم آئی کیبل ہے یہ ایک کیبل چاہیے ہمیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں LCD چاہیے جس کے ساتھ ہم نے اپنا لیپ ٹاپ کیمپیوٹر کنیکٹ کرنا ہے اب یہاں پر آپ اپنی LCD پر آئیں گے تو آپ اس جگہ پر اپنی ایچ ڈی ایم آئی کیبل لگائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپشن ہوتا ہے وی جی ای کیبل کا وہ بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں جب ہم نے اپنی کیبل کنیکٹ کر لینی ہے تو اس کے ساتھ فوراں ہی آپ کو LCD کی سکرین شو نہیں ہوگی آپ نے اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنی ہے یہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے سورس والا اس کے اوپر کلیک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلیک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کے آپشن شو ہوں گے اب اگر ہم نے ایچ ڈی ایم آئی کیبل لگا رکھی ہے تو ہم یہاں سے ایچ ڈی ایم آئی سیلیکٹ کریں گے ادروائید ہم نے اب جو کیبل کنیکٹ کر رکھی ہے وہ پی سی کی ہے دوبارہ اس کے اوپر کلیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو چینل والا آپشن ہے اس کے طرح ہم آپ پینڈ ڈاؤن موگ کر سکتے ہیں تو مجھے چاہیے یہ پی سی والا آپشن یہ سیلیکٹ کر کے میں نے مائنس والیوم پر کلیک کرنا ہے تو یہ ہماری سکرین جو ہے یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائے گی یہ بہت امپورٹن سیٹنگ تھی جو ہم نے لازمی کرنی ہوتی ہے سکرین کو کنیکٹ کرنے کے لئے اب یہ کیبل لگانے کے بعد آپ نے سسٹم کی لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف واپس جانا ہے یہ اس کیبل کو ہم نے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس جگہ پر لگانا ہے یہاں پر بلو سی جگہ بنی ہوتی ہے ہم نے اس جگہ پر لگا دینا ہے اس کو ایچ ڈی ایم آئی کیبل کہتے ہیں اور یہ جو جگہ آپ کو نظر آئی ہے یہ وی جی ای کیبل کے لئے ہے یہ ان دوستوں کے لئے ہے ویڈیو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچ ڈی ایم آئی کی جگہ ہے لیکن وی جی ای کی نہیں ہے تو یہ دونوں جگہ ہر لیپ ٹاپ میں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس ایک جگہ نہیں ہے تو لازمی ہے کہ دوسری اس کی پورٹ اس طرح کی بنی ہوئی ہوگی تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی وائر یوز کر سکتے ہیں تو جب ہم نے یہ وائر کنیکٹ کر لنی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے لیپ ٹاپ کے کمانڈ سیکشن کی طرف جانا ہے ہم نے کچھ کمانڈز دینی ہے جس سے ہماری لیپ ٹاپ کی سکرین ہماری LCD کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آنا ہے اور پریس کرنا ہے ونڈو پلس پی کا بٹن یہ دونوں بٹن آپ نے اکٹھے پریس کرنا ہے ونڈو والا بٹن پریس رکھنا ہے اور پی بٹن پریس کر دینا ہے تو اس طرح آپ کے سامنے اس طرح کی اپشنز یوں ہوں گے یہاں سے آپ نے ڈبلیکیٹ ایکسٹینڈ پی سی سکرین اونلی یا آپ اس کو سیکنڈ سکرین اونلی بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر اپنا ڈیٹا اپنا پی سی کا جتنا بھی ہے وہ سکرین پر دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ اگر کوئی مووی دیکھنا چاہ رہے ہیں سکرین پر بڑی سکرین پر تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈبلیکیٹ سکرین پر کلک کریں گے جیسے ڈبلیکیٹ سکرین پر کلک کریں گے آپ کی سکرین ایک دفعہ آف ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ آن ہو جائے گی اب یہاں پر یہ سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیم سکرین آپ یہاں پر ایل سی ڈی کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے جو لیپ ٹاپ کا لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکشن ہو گیا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو آئے یہاں پر آپ کے سامنے صرف ایکسٹینڈ اونلی پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ کو سکرین شو ہوگی لیکن آپ کے ڈیسٹاپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پر شو نہیں ہوگا اس کے بعد آپشن دیکھتے ہیں سیکنڈ سکرین اونلی اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سکرین آف ہو جائے گی آپ کی ایل سی ڈی کے اوپر سکرین آن ہو جائے گی اب آپ نے اگر اپریٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایل سی ڈی کو دیکھتے ہوئے اپریٹ کریں گے جیسے میں دوبارہ ڈبلیکیٹ پر کلک کرتا ہوں تو جیسے ڈبلیکیٹ پر کلک کیا میری لیپ ٹاپ کی سکرین بھی آن ہو گئی ہے اگر ایل سی ڈی آن کرتے ہی آپ کو سکرین چھوٹی نظر آئے تو آپ نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ڈسپلی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں سے ہم اب اپنا ڈسپلی سیٹ کریں گے اپنی ایل سی ڈی کے اکارڈنگ تو یہاں سے ہم اپنا ریزولیشن میں جائیں گے ریزولیشن والے آپشن میں یہ جو آپ کے سامنے آئے یہاں سے آپ ریزولیشن اڈجیسٹ کر لیں گے اور آپ کی ایل سی ڈی کے سکرین جو ہوگی وہ سیٹ ہو جائے گی اب آتے ہیں کہ ہم نے ایل سی ڈی کو کنیکٹ کر لیا کوئی ویڈیو پلے کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ نے جو ویڈیو پڑی ہوگی آپ کے پاس وہ آن کرنی ہے جیسے میں نے یہ ویڈیو پلے کی ہوئی ہے تو میں اس ویڈیو کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں سکرین بڑی ہو جاتی ہے اور اس کو میں یہاں سے پلے کرتا ہوں جیسے میں پلے کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ میری یہاں پر پلے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی اس کے ریزلٹ میں ایشو ہو تو آپ ریزولیشن کو سیٹ کر کے اپنی ایل سی ڈی کا کلر اور باقی چیزیں بھی اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ تو لیپ ٹاپ ہو گیا کنیکٹ ایل سی ڈی کے ساتھ اگر آپ نے ایل سی ڈی کی کوئی سیٹنگز کرنی ہے والیم اپ اور ڈاؤن کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپشنز ہیں یہاں پر یہ جتنے بھی آپشنز ہیں یہ سارے آپ کے سامنے ہیں ان کے نیچے بٹنز لگے ہوئے آپ ان بٹنز کو پریس کرتے ہوئے اپنی ایل سی ڈی کا والیم بھی آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی ایل سی ڈی کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ ملتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ